کبھی کبھی انسان کا غصہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں کابو نہیں رکھ پاتا اور کچھ گلت قدم اٹھا لیتا ہے ایسا ہی کچھ دیکھنوں کے املا بستی میں جہاں بیراغل گاؤں میں کورا چلانے پر ہوئے ویواد میں ایک مہیلا نے پڑوس کی دوسری مہیلا پر ہنسیا سے تابڑ توڑ وار کر دیا گمبھیر روپ سے گھائل مہیلا کو پریوار کے لوگ جلہ سپتال لے کر پہنچے جہاں پہنچتے ہی چکتھک نے اسے مرد گھوشت کر دیا براغل گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاد علی کے گھر کے سامنے پڑوس کی نور تارہ کی پتنی رئیس علی نے کورا چلا دیا اسے لے کر سیاد علی نے اسے کورا چلانے سے منع کیا اسی بات کو لے کر نور تارہ اور سیاد علی کے بیچ کہا سنی ہونے لگی اسی دوران تیش میں آ کر نور تارہ نے بگل میں پڑا اینٹ اٹھا کر سیاد علی کے سر پر وار کر دیا جس سے اس کا سرف اٹھ گیا پتی کے سر پر چوٹ لگا دیکھ اس کی پتنی سبرون نشا بیچ بچاؤ کرنے پہنچ گئی تب تک گصے میں تمتمائی نور تارہ نے ہنسیہ اٹھا لیا اور اس نے سیاد علی کی پتنی سبرون نشا پر حملہ کر دیا جس سے سبرون نشا کے سینے پر گمبیر گھاؤ لگ گیا اور وہ زمین پر گر کر پڑی اسے لہو لہان گرہ دیکھ وہاں بھگدر مچ گئی آنند فانند میں پریوار کے لوگ گھائل سبرون نشا کو علاج کے لیے جلہ اسپتال لے کر پہنچے مگر پہنچتے ہی چکت سک نے اسے مرد گھوشت کر دیا کھٹنا کی سوچنا پڑ دوبولیا تھانا کی پولس بھی جلہ اسپتال پہنچی اور شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا بتا دے کہ سید علی کی سگی بہن نے رئیس نے دوسری شادی کی اور سید علی کے گھر کے بغل میں گھر بنا کر رہنے لگا جس کے بعد سے ہی دونوں گھروں کی طرف سے شکایت نہیں دی گئی ہے جس کے بعد سے ہی دونوں گھروں میں کئی وار ویوات بھی ہو چکا ہے وہیں تھانا پروباری نرکشک منوش کمار ترپاٹھی نے بتایا کہ ابھی بھی پکش کی طرف سے شکایت نہیں دی گئی ہے جب کسی کی طرف سے شکایت دی جائے گی تو اس پر کاروائی کی جائے گی وہیں سرکشہ کے مدنظر گاؤں میں پولس فورس بھیجی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد سے ہی گاؤں والے حیران ہیں اور پورے گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنے گصے پر کابو رکھنا چاہیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد